سلائے رحمان الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا سو فرینڈز آج ہمارے کچن میں سبزی بننے جا رہی ہے آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ قدو یا لوکی کی سبزی ہے اور اسی کے ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو قدو کی سبزی بنانے کا طریقہ کیوں شیئر کر رہی ہوں سو فرینڈز یہ نہ تو قدو ہے نہ ہی یہ لوکی ہے فرینڈز یہ ہے تربوز کی سبزی آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ تربوز تو ایک فال ہے اس کے ہم کیسے سبزی بنائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں فرینڈز بہت اچھی بنیں گی اس سے پہلے ہم نے اس کا حلوہ بنایا تھا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے بھی ضرور دیکھیں بہت دلیشیس اور ٹیسٹی بنا تھا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ وہ بھی ضرور دیکھیں اور ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے سبزی کو بھی آپ نے ایک بار لازمی ٹرائے کرنا ہے یہ تربوز سے نہیں بھلکہ تربوز کے چھلکے سے ہم بنائیں گے آپ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن جب آپ ایک بار اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ بہت ہی اچھی لگے گی رسیپی کی طرف ہمارے پاس کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اور کیسے یہ بنیں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس سو فرینڈس سب سے پہلے ہمیں چاہیے تربوز یہ میرے پاس ایک تربوز تھا آج کل تربوز سابی کے گھر میں ہوتا ہے رمضان ہے تو افتاری کے لیے سابی جوز کرتے ہیں تو تربوز تو ہم نے اس میں سے نکال لیا یہ بچک ہے ہمارے پاس چھلکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھلکا ہے تربوز کا تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ چھلکا تربوز لگا ہوا ہے باقی یہ میرے پاس چھلکا ہے تو اسے ہم سب سے پہلے اس کے چھلکے یہ جو گرین والا پارٹ ہے چھلکے میں سے اس کو ہم ریموو کر لیں گے پیل آف کر لیں گے پیلر کی مدد سے ہم اسے پیل آف کر لیں گے آپ جو ہے وہ اسے چھوڑی کی مدد سے بیتار سکتے ہیں then ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے یہ گرین پارٹ کو اتارنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتا ہے وہ اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں تو ہم اسے اتارے کے then جو اس میں یہ وائٹ فالا پارٹ ہے اس کے ہم سب سے بنائیں گے سو ہم پہلے سے پیل آف کر کے کٹ کر لیتے ہیں then ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اس میں ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے سو فرنز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے پیل کر کی کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے اسی طرح یہ سارے ہم نے پیل گئے ہیں سب کو ہم کیوب کی فارم میں کٹ لیں گے then ہم اسے آگے پروسس کریں گے سو فرنز اب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے تربوز کو کیوبز میں کٹ لی ہے آپ بھی بالکل اسی طرح اسے کٹ لیجئے آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا یا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو اس کا ٹیسٹ تو کوئی نہیں ہے ہم اسے جس بھی چیز میں ایڈ کرتے ہیں یہ اسی کا ذائقہ اپنا لیتی ہے اگر آپ نے میری ابیتہ کھلوے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھیں تربوز کا الوہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا لائف میں ایک بار تو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو دیکھ لیجئے میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک ایڈ کر دوں گی سو فرنز ابھی ہم اس کی سبزی بناتے ہیں تو میٹے میں آمنے سے ڈالا تھا اس کا الوہ بنایا تو اس نے وہی ذائقہ اپنا لیا اب ہم اس کی سبزی بنائیں گے اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے تو یہ بلکل وہی ذائقہ اپنا لے گا اور انشاءاللہ بہت ہی زبردار سبزی بنیں گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا سو فرنز ابھی اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو جو سپائسز چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم ایک پیاز لیں گے چھوٹا یا میڈیم سائز کا ایک آپ پیاز لے لیجئے اور اسے بھی باریک کٹ کر لیجئے سو فرنز میں نے ایک پیاز لی ہے اسے میں نے باریک کٹ کر لی ہے آپ بھی بلکل اسی طرح سے باریک کٹ کر لیجئے پیاز کو ابھی ہم سبزی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑائی میں یا پین میں آئل لیتے ہیں اس میں میں یوز کروں گی سرسوک آئل آپ اس میں جو ہے وہ نارمل کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں آولیو آئل جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں گھی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سو چلیے اب ہی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے تیل گرم ہو چکے ہلکا سا اس میں سب سے پہلے میں ایک چھٹکی بار اس میں ایڈ کروں گی میتھی دانا یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبو دیتا ہے یہ باریک سالن کو پھر میں اس میں ڈالوں گی الائچی اور لونگ تین عدد اس میں میں لونگ ڈالا ہے اور ایک میں نے اس میں الائچی کا پتہ ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو چلیم ہمارا اللہ ہے سارے مسالیں بہت اچھی خوشبو دے رہے ہیں ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز پیاز میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا اب اس کو تھوڑی سی دیر فرائے ہونے دیتے ہیں پیاز کو ہم نے بلکل براؤن نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا کچھا ٹھیک ہے یہ ابھی اس میں ڈالوں گی ایڈرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈرک لیسن کا پیسٹ ابھی اس میں ڈالوں گی ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سرسوں کا پیل ہے تو اس کی اپنی ایڈا خوشبو ہوتی ہے ساپ میں زیرہ ہے اس کی خوشبو ہے میتھی دانا ہے اس کی خوشبو ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے انشاءاللہ زائقہ بھی اتنا ہی بہترین ہوگا ابھی اس کے اندر میں ڈالوں گا ہی مرچ یہ دو عدد میں نے اس میں ہری مرچ آڈ کر لی ہے ابھی اس کو بھی بھون لیں گے ابھی ہم اس میں اپنے باکر سپائسز آڈ کر دیں گے اس میں جاہ گی تھوڑی سے ہلڈی میں نے اس میں بожалуйста تھوڑی سی ہلڈی آڈ کی خلدی ی dicho انشاءاللہ پہلے ہم نے آج twee لیجو تو آل مرچ بہت اچھے صحبہ اگر آپ کے پاس دنیا پاودر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانچ ہم نے بلکل لو رکھنی ہے تاکہ مسالے ہمارے جلینا ابھی اس کو ایک میرے پا سوائے کرتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اپنا کتا ہوا واتر میلن ابھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں واتر میلن ابھی واتر میلن میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے سارے سپائسز اس میں اچھے سے ایڈ ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں ابھی یہ واتر میلن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا اس لیے ہم اسے ابھی آرانچ کو تیز کر سکتے ہیں اب اسے ہم پپنے دیں گے اس میں ہم واتر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ واتر میلن کا اپنا کافی پانی ہوگا اس میں گل جائے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اسے فرائے کر دیا یہ آپ دیکھیں فرائے تو یہ ہو چکا ہے اب اس نے گلنا ہے تو اسے گلنے کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ تک ہم اسے کور کریں گے واتر میلن اپنا سارا پانی چھوڑے گا اور اسے سے گل جائے گا پانچ منٹ بعد ہم اسے چیک کر لیں گے کہ یہ اچھے سے گل چکا ہے یا نہیں تو ابھی پانچ منٹ تک ہم اسے کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہوں پانچ منٹ بعد اس کا لیڈ اتار کے چیک کیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں یہ اچھے سے پک رہا ہے اچھے سے یہ ابھی گلہ نہیں ہے ابھی تھوڑ دیر سے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے اور کور کر لیں گے پرائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ ٹھیک سے گلہ نہیں ہے یہاں دیکھیں ابھی ہم اسے تھوڑی دیر اور گلنیں دیتے ہیں ابھی پانچ منٹ تک ہم اسے اور کور کر لیں گے اور گلنیں دیں گے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک یہ اچھے سے گل جائے گا پھر اسے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کے حتمت میں حضر ہوتی ہوں جی تو فرینڈز بلکل ہماری سبجی تیار ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھنے میں ایسے جیسے قدو یا لوکی کی سبجی ہو اسے میں نے ہر دنیا کے ساتھ گانش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی بنی ہے اس کا تھوڑا مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا جل سا گیا ہے کیونکہ میں نے آنچ کو تیز کر دیا تھا سو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے آنچ کو بلکل تیز نہیں کرنا بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے اسے بہت اچھے سے پکا لینا ہے انشاءاللہ بہت اچھی سبجی بنے گی آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ سے کیسی بنی ہے اور کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹ سے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پوچھئے بیل آئیکن کو بھی پریس کا لیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بھی ملے سو فرینڈز امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا تو آؤں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ایک اور مزدار سی ریسپی کی ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ